میرے سب دوست امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے تمام بہن بھائی خوش ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آج کا صبح صبح کا ویلوگز ہے اور آج کا ویلوگز کا کرتے ہیں آغاز تو آج کی روٹین کیا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج کی روٹین جو ہے ہماری جو ہے میں کیا کرتا ہوں صبح اٹھ کے تو وہ روٹین میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بہنچ سکے تو آج کا کچھ موسم اس طرح سے ہے تو بہت خوبصورت موسمیں پرندے چہچا رہے ہیں تو آج کی ویلوگز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے تو چلیں جی اپنے ویلوگز کا آغاز کر لیتے ہیں دوستو صبح صبح کا ٹائم ہے موسم آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت موسم ہے ہمارے گاؤں کا اور یہ صبح کا وقت ہے اور ہم جو ہے آج کا اپنا روٹین جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ سے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو بھی اچھی لگے گی تو وہاں جا کے آپ لوگوں کے ساتھ سب کچھ شیئر کریں گے تو آج ہم جو ہے جو باجرہ جو ہوتا ہے اس کو کٹیں گے اپنے جانوروں کے لیے تو اس کی روٹین جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیں بھئی آج کا جو ویلوگز ہے اس کو سٹارٹ کر لیتی ہیں تو یہ دیکھیں ہم آگئے ہیں تو بھائیوں کے ساتھ آیا ہوں یہاں پہ تو یہ باجرہ کٹیں گے اور میں اوپر جو سٹا ہوتا ہے باجرے کا جس کو بال بھی بولتے ہیں اس کو ہمیں جو ہے کٹوں گا تاکہ وہ جانوروں کے جو مطلب کہ جانوروں کو نفسان پہنچاتا ہے تو چلیں بھئی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلے تو پہلے یہ دیکھ لیں آپ جی میرا باجرہ ہے اور یہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے بڑا بڑا بھی ہے تو چلیں بھئی یہ دیکھیں یہ میں نے جو کل کیا تھا یہ وہ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کٹی یہ کل یہ دیکھیں بھائی لگ چکے ہیں تو بھائی میرے لگ گئے ہیں اور یہ ابھی یہ دیکھیں انہوں نے کٹا ہوا ہے تو میں یہاں سے ان کی جو ہے بال وغیرہ جو ہے مطلب سٹا ہے جو ہے اس کو جو کٹ دوں گا یہ دیکھ لیں سٹا دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اس کے اندر دانے بھی ہیں یہ نہیں کہ دانے نہیں ہوتے اس کے اندر تو فرینز میری ویڈیو اپلو بھی سے ایک لائک کر دو تو یہ دیکھ لیں اس کے اندر دانے بھی موجود ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مطلب ہم ان کو مرگیوں کے مطلب مرگیوں کو بھی ڈال دیتی ہیں وہ دیکھیں یہ کٹ رہی ہیں تو میں اب اس کو جو ہے اس کے ساتھ دانتری کے ساتھ جو ہے اس کو دھناتی بھی بولتے ہیں تو اس کے ساتھ میں اس کو جو ہے مطلب ان کو کٹ دوں گا یہ دیکھ لیں آپ یہ کچھ اس طرح سے سین ہے تو چلیں بھائی تو دوستو اگر ان کو نہ کٹیں تو یہ جانوروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں اگر ہم ان کو نہ کٹیں تو کیونکہ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ جانوروں کے جو ہے مطلب کے جو گلاف ہوتے ہیں ان کے درمیان میں فس جاتی ہے اور وہاں سے پھر ان کا مو پکنا شروع ہو جاتا ہے تو جانور جو ہے پھر گھاس بھی نہیں کھاتے تو اس لیے یہ دیکھیں میں ان کو جو ہے کٹ دیتا ہوں تو فرنس دیکھیں میں ان کو کٹ رہا ہوں یہ میں وائس اور کر رہا ہوں ابھی تو میں نے یہ دیکھیں میں ان کو کٹ دیتا ہوں ابھی سے ہی اگر ان کو نہ کٹیں تو جانور جو ہے ہمارے بمار ہو جاتے ہیں مطلب کہ ایسا کرنا چاہیے اگر آپ بھی کوئی کوئی آپ میں سے بھی زمیدار ہے تو وہ بھی پلیز ایسا ہی کریں تو یہ دیکھ لیں بھائی دیکھ لیں یہ بھی مطلب کے لگ گئی ہوئے ہیں بہت سپیڑ سے تو میں نے جو ہے مطلب تھوڑی بوجھو ہے وہ اس کے جو سٹے ہیں وہ میں نے کٹ دی ہیں موسم بھی بہت خوبصورت آج کا صبح ہوگا تو دیکھیں اب میں پھر کٹوں گا ان کو تو ابھی سے میں مطلب سٹارٹ کروں گا پھر سے کٹنا تو میں نے ایک اطلب قریبا کچھ کٹ دی ہے دیکھ کچھ رہتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم میں بہت سپیڑ سے جائے صبح صبح ان کو کٹ دیتا ہوتا کہ صبح کا کام ہوتا ہے جلدی جلدی ان کو ختم کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد پھر فری ہوتے ہیں پھر گھومنے پھرنے کے لیے دیکھیں تو کوئی سہر میں چلے جاتی ہیں کوئی چھاب لوگ کے ساتھ شیئر کرنے چلے جاتی ہیں تو دیکھ لیں آپ تو فریر یہ کٹنے ہوتے ہیں اگر ان کو نہ کٹے تو پھر بھی کافی نقصان ہوتا ہے پلیز ویڈیو کے بھی سیکھ لائک کر دیں بہت انٹرسٹنگ ویلوگز آپ لوگ کے لیے صبح صبح تیار کیا میں نے ان کے درمیان میں بھی نا جو مطلب کے کافی سٹیں ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو میں تقریباً سب کو ہی کاٹ دیتا ہوں کیونکہ جب نقصان دینا ہو تو چھوٹے چیز بھی دے سکتی ہے تو اس لیے نا ان کو جو کاٹ دیتا ہوں میں پھر وہ کملی مطلب کاٹ دیتا ہوں کیوں وہ کرنا بھئی دیکھیں کافی سارا جو ہے ہم نے کاٹ پی دیا باجرہ تو بس اس کو جو ہے اب مطلب ہم جو ہے وہاں سے مطلب اس کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے پھر جو ہے بھائی اس کو اٹھا کے لے جائے گا تو تاکہ یہ اکٹھا ہو جاتا ہے نا پھر اکٹھا کر کے اس کو پھر ہم باندھ لیتے ہیں مطلب کسی کپڑے وغیرہ میں نا اس کو باندھ لیتے ہیں باندھنے کے بعد پھر ہم اس کو جو اٹھا لیتے ہیں تو بھائی لے جاتا پھر اس کو اٹھا گیا دیکھیں میں نے اس کو جو ہے مطلب ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے اب یہ دیکھ لیں پرینڈز میری ویڈیو آپ لوگوں کو لازمی سے پسند آئی ہوگی میرے ویلوگز پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں صبح کا موسم بہت اچھا ہے پرینڈزیں چاہ رہی ہیں تو اب اس سے ایک لائک کر دیں تو یہ اس کو باندھ لیتے ہیں تو باندھنے کے بعد جب اس کو پھر بھائی جو ہے اٹھا کے لے جائیں گے تو یہ جو دیکھیں نیچے پتے وغیرہ جو کافی یہ بزائے ہوتے ہیں میں ان کو پھر بعد میں اٹھا لیتا ہوں تو اٹھانے کے بعد میں ان کو مطلب کے واپس وہیں پہ رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں بہت مطلب کے سبز ہے یہ بھی یہ گھاس دیکھ لیں باجرہ ہے یہ اس کے پتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ان کو اٹھا لیا ہے تاکہ بھائی یہ ضائع بھی نہ ہو کیونکہ جانور اچھے طریقے سے اس کو کھا بھی سکیں یہ دیکھ لیں آپ میں ان کو اٹھا لیتا ہوں میں بعد میں اکثر یہ ہی کرتا ہوں کہ میں اس کو جو ہے اٹھا لیتا ہوں اٹھانے کے بعد پھر میں اس کو واپس وہیں پہ ڈال دیتا ہوں تاکہ کوئی چیز ضائع نہ ہو جانور کھا سکیں اس کو یہ دیکھیں بال وغیرہ کٹی ہوئی ہیں ہاں پہ تو کل اس میں پانی بھی لگایا تھا باجرے میں ہم نے تو آج جو ہے تھوڑا مشکل ہوئے کیونکہ وہ اس کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ ساتھ ہی نکلاتی ہیں جب ہم اس کو کٹتے ہیں وہ دیکھیں بھائی لے کے چلا گیا ہے تو ہم نے جو ہے اس کو کٹ لیا وہ بھائی لے کے چلا گیا ہے تو یہ دیکھئی ہے عجیب سی ہی آج میں نے جو ہے باجرے کے اندر جو سٹا نظر آیا ہے اس کے تو بال سے یہ دیکھیں بال وغیرہ بھی اس کو لگے ہوئے ہیں تو کچھ سبز ہے اور کچھ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ بھی ایک عجیبی چیز ہے یہ بھی آج کا کام یہ تھا یہ دیکھیں ہم نے یہ جو باجرہ ہے اس کو کٹ کے یہاں پہ مطلب کے اکٹھا کیا ہے اور ہم اس کو جو ہے مطلب آج یہاں سے اکٹھا کیا ہے جب یہ مطلب ٹائم ہوگا تو ہم یہ اس کے ساتھ اس کو جو ہے مطلب کاٹ دیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو جانوروں کے لیے مطلب کے کھانے کے لیے تیار کر دیں گے تو امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی تو میں انشاءاللہ نیکس لوگ اس سے اچھا بناوں گا تو تب تک کے لیے سب دوستوں کو اللہ حافظ